آپ کیا سمجھتے ہیں شراب کو یو ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب امم الخبائس ہے یو ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب پرائیوں کی جڑے شراب پینے والا جب کاروبار نہیں کر سکتا تو وہ چوری کرے گا وہ ڈکیٹی کرے گا وہ کسی کا قتل کرے گا وہ سماج کے لیے ناسور بن جائے گا آپ جانتے ہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات یہ آئے دیکھو ایک عیسائی مورک تھا اور وہ مصور بھی تھا ایک دن اس نے ذہن بنایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کی صیرت کو اور ان کی زندگی کو تصویروں کے سانچے میں بیان کرنا ہے حالانکہ ہم نبی کی تصویر کے قائل نہیں ہیں لیکن میں اس کی تائیت نہیں کر رہا ہوں صرف واقعہ نقل کر رہا ہوں اس نے سوچا کہ مجھے اپنے نبی کی تصویر کے ذریعے سے ان کی صیرت بیان کرنا ہے کہ وہ بچپنے میں ایسے تھے پھر ان کی بچپنے کے بعد لڑکپن کی طرف پھر جوانی کی طرف پھر اور اور آگے وہ سب بناتا رہا اس کو یہ خیال آیا کہ میرا نبی عیسیٰ معصوم بچپنے میں کیسا لگتا ہو تو اس پر ایک معصوم چہرے کی ضرورت تھی معصوم چہرے کی جس چہرے کو وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے سماج میں لیکن نبی کی طرح چہرہ وہ کہاں سے لگتا تھا مگر اس کا اپنا ذوق تھا اس نے اپنے ذوق کے مطابق بہت ڈھونڈا تو ایک محلے میں اس کو ایک پھول سا بچہ مل گیا جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگاتی تھی جس کی پیشانی شاندی کی طرح چھمگدار تھی جس کے عبرو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانے قدرت نے اپنے کلم کو بنا کر کے توڑ دیا اس کی پلکوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کوئی چلانے والا اپنے کمان سے تیر پھینک رہا ہو اس کے گالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے لالا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی باغ میں مسکرائیا ہو یا کسی گلستہ کے اندر گلاب نے ابھی جو ہے وہ پنکھڑیوں اپنی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ کشادگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھول دیا ہو اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر گلاب کی پنکھڑیوں کی نزاکت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیتلیوں کی معصومیت بھوروں کی گنگناہت اور جو ہے وہ کسی گلستہ کا پورا شباب نچوڑ کر کے ایک چہرے کے اندر جمع کر دیا ہو اس نے سوچا اس سے بہتر چہرہ نہیں ملے گا عیسیٰ کا چہرہ بچپنے کا بتانے کے لئے اس نے جلدی جلدی پینڈ کیا اور اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ کا بچپن ہے پھر جوانی اور پھر آخری میں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا بندہ بھی تو مجھے بتانا ہوگا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبیری کرتا ہے اور نتیجتا ان کے عقیدے کی مطابق جناب عیسیٰ کو پھانسی ہو جاتی ہے حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر اٹھائیں گئے ہیں اور وہ قریب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہمارا عیسیٰ زندہ ہے لیکن ان کی عقیدے کے مطابق اس کا یہ خیال تھا اس شخص کا منحوس بدترین ناپاک چہرہ بھی مجھے بتانا ہے جس نے جناب عیسیٰ کے خلاف مخبیری کی تھی اور وہ مخبیر کون تھا ایک روایت کے مطابق ان کی اپنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا پھر اس نے مخبیری کیوں کی تھی مخبیری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شرابی تھا اور جب وہ شرابی تھا ماننے والا ہے مگر شرابی ہے انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھ لیا جب وہ شراب کے بغیر دیوان سے سر ٹکرانے لگا اور شراب شراب چلانے لگا تو یہودیوں نے کہا ایک نہیں شراب کی دو بوتل دیں گے مگر تو بتا دے کہ عیسیٰ کہاں چھپا ہوا ہے تو اس نے شراب کی دو بوتلوں پر اس گندے نکم میں انسان نے شراب کی دو بوتل پر اپنے نبی کی جان کا سودا کر لیا تھا اور اس نے شراب کی دو بوتلوں پر نبی کا پتہ بتا دیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ شرابی کتنا ناہنجار ہو جاتا ہے اگر اس کو شراب نہ ملے جب وہ نبی کی عبرو کا سودا کر لیتا ہے تو کیا وہ بیوی کی عبرو کا سودا نہ کرے گا وہ بیٹی کی عبرو کا سودا نہ کرے گا مسلمانوں نشاور چیزیں مسلم محلوں میں بیچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کتنا بے باگہرت ہے اگر مسلمان کی غیرت کو ختم کرنا ہے انہیں نشے کا عادی بنا دو ان سے غیرت کا خاتمہ ہو جائے گا مربت کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس نے جو ہے وہ دو بوتل شراب پر گویا کہ نبی کی جان کا سودا کر لیا اور پھر اس منحوس چہرے کو اس کو بنانا تھا اس نے دھوڑنا شروع کیا برسو پہلے نبی کا معصوم بچپن اس کو جس محلے میں ملا تھا حالانکہ نبی کی طرح کسی کا بچپن ہو نہیں سکتا میں یہ بات بار بار کہنا ہوں تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو اسے مل گیا تھا ایک چہرہ جس پہ اس نے قیاس کر لیا تھا ایک ایسا چہرہ اس کو چاہیے تھا جس پہ لانت اور بھٹکار برس رہی ہو اتفاق سے وہ اسی محلے سے برسو بعد گزرا ان دنوں اس کو بہت برس بیٹ چکے تھے تشویروں کے بناتے بناتے اسی محلے سے گزرا تو گٹر کے پاس کچھرے کی کنڈی کے پاس ایک بندہ شراب کے لشے میں بدمست پڑا تھا اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ شرابی بھی ہے اور شرابی ہی وہ بھی تھا یہی چہرہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری جس نے کی تھی میں اسی کو قرار دوں جب وہ تصویر بنانے لگا بڑے بڑے بال کالے کالے ہونٹ اندر کو آنکھیں دسیوبی گال اندر کی طرف ایسا لگے کہ جیسے قبر سے ایک مردہ نکال کے لاکھے کسی نے رکھ دیا ہو اور بترین پھکار پھٹکار برس رہی ہے اس پہ دھتکار برس رہی ہے لامت برس رہی ہے اس چہرے پہ اس نے بنا لیا اس کو اچانک خیال آیا برسو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم بچپل کے لیے اسی محلے میں بچہ ملا تھا اور برسو بعد مخبر عیسیٰ کی ایسیس ایک تصویر مجھے یہی سے ملی ذرا میں اس بچے کے بارے میں معلوم تو کروں کہ وہ بچہ جوانوں کے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا کتنا حسین اور جمیل لگتا ہوگا جب اس بچے کے بارے میں اس نے محلے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بے ہوش شرابی پڑا ہو گائے یہی وہ بچہ ہے جو جوان ہو چکا ہے کہ ارے وہ تو بڑا خوبصورت تھا وہ تو بڑا حسین تھا یہ کیسے ہو گیا تو کہا کہ نشے کی عادت اور لانت نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اور تم اس نتیجے پر پہنچو اپنے بچوں کو دیکھو کہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں جا کے بیٹھتے کہاں ہیں کس کے ساتھ اٹھتے ہیں کہاں جاتے ہیں کب آتے ہیں اس لیے کہ بچے